آج آپ کو میں اپنے دوستوں سے ملواؤں گا جو کہ بلائنڈ ہیں لیکن ان کی کوالیفکیشن اور جوب ایکسپیرینس آپ سن کے حیران ہوں گے بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی ان کا جو میں نے کیس ہے دوزہ چودہ میں ون کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کنفرم کا ریگلور کا آرڈر ملا تھا بائی دی آرڈر آرڈر آر میسر جسٹس مسور علی شاہ کئی لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی سی کمزوریوں کی ویسے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی میری ہائیڈ چھوٹی ہے میرا نک موٹا ہے یا کوئی اور چھوٹی چیزیں تو لیکن ان کی آپ لائف دیکھیں ان کی سٹرگل دیکھیں ان کی کوالیفکیشن دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں یہ آصف صاحب ہے میرے ساتھ آپ کا جی بتائیں کیا آپ کا جوب ایکسپیرینس اور کوالیفکیشن بتائیں جی جی سر میری ایم اے پریڈیکل سائنس ریگورر پنجابی انیورسٹی ایم اے اردو اورینٹل کالج ریگورر سوڈنٹ تھا میں وہاں کا بھی اور اب جوب ہے میری جی سر وائرلس آپریٹر اور میرا سولہ سال کا تجربہ ہے اس معاملے جی جی اور یہ عابد صاحب سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں اپنی کوالیفکیشن اور جوب ایکسپیرینس جی سر میں حیزہ سولہ سترہ سال سے وائرلس آپریٹر ایم سی ال میں جوب کر رہا ہوں اور گراجویشن میری جو ہے نا وہ تعلیم ہے جی اور ان کی جو وائف کا پوچھتے ہیں سپیشلی ان کے جو فیملی ہے ان کے بالے میں بتائیں جی جی سر میری وائف جو ہے اسسٹن پروفیسر ہے ہائر ایجوکیشن میں نارمل بچوں کو پڑھاتی ہیں اور گریڈ اٹھارہ کی وہ ملازم ہے اور وہ بھی بلائنڈ ہے اور ہمارے چار بچے ہیں میرے اور معاشرہ نارمل ہے الحمدللہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہاں جی آپ بتائیں جی میری وائف جو ہیں وہ پی ایل آئی میں اے جی ایم کے پی اے کے طور پر کام کرتی ہیں اور تین بچے ہیں الحمدللہ میرے جی مطلب دیکھیں یہ بلائنڈ ہیں ان کی میسیس بھی بلائنڈ ہیں اور سارے گورنمنٹ جوب میں ہیں اور سارے جو سٹرگل لائف میں کر کے اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے موٹیویشن ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں تو لائف میں جو ہے وہ سٹرگل جاری رکھنا آپ دیکھیں آپ کئی اشاروں پر دیکھیں تو کیا کہ جھوٹ بول کے ہاتھ جو ہے وہ اندر کمیز کے اندر چھپایا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسیبل ہیں اور لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کسی نے ٹانگ کے اوپر کوئی چیز چڑھائی ہوتی ہے اور جو لوگوں کوئی ساتھ دھوکہ دیکھ کے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی مشکل ہو سکتی ہے کسی کو لیکن جو ہے اسی سے چیٹ کر کے لوگ اسی سے کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور آصف صاحب بتائیں آپ کو جو اپنی لائف میں موٹیویشن ملتی ہے اور کبھی کوئی آپ کو کمزوری آئی ہو اپنی ڈیسیبلیٹی کے ویرے سے لائف میں اور پھر کیسے آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اور دوبارہ لائف میں آگے چلتے ہیں سر ظاہر ہے ڈیسیبلیٹی کے مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن جو ایڈیوکیشن ہے وہ آپ کو مکمل وہ اس کی جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ آپ کی ختم کر دیتی ہے اگر آپ پراپر ایڈیوکیشن لیتے ہیں الحمدللہ اب ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن کے بعد ہماری جوب ہوئی ہے تو ہمیں اب کسی طرح کی مشکل کو پریشانی نہیں بے احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیسیبلیٹی ہے چلیں آپ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب رکھے لائف میں